حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تھی گرمی محشر اور سورج پی تھا سر پر سیروز سے پیاسا تھا کمبائے حیدر بنا اب اک لمحہ بھی مشکل تھا جینا پیاسا تھا علی اصغر اور روتی تھی سکینہ اتنے میں سکینہ نے چچا کو پکارا اے ام تو ہی میری اکھیوں کا اجالہ چچا تو لے جا کے ان ناریوں سے ٹکر لے آؤ آپ کے پانی پیاسا ہے علی اصغر یہ سن کے اٹھائی مشک اور چلا علمدار شجاعت میں ہے وہ سانی حیدر کرار گوڑا بھی چلا مثلے بر کے رفتار بولا وہ حسینی لشکر کا علمدار ہے کوئی جو تیغے ابباس کو روکے پانی کو تو روکا ہے مجھے بھی کوئی روکے ابباس نے وہ حیدری جوہر دکھائے فرات کے پاس اب کوئی جانے نہ پائے قبضہ ہے اب فرات پر شیرِ اصد کا بلند ہے سر ابباس کا اور اس کے علم کا خود ہاتھ میں لے پانی اور خود پیئے نہ غازی نہ تجھ سا علمدار کوئی نہ تجھ سا نمازی سکینہ یہ دیکھ کر خیموں میں ہے باگی لے آؤ آپ کے برطن وہ پانی لے آیا غازی وہ کمر بنی حاشم ہے وفا کا وہ جلی ہے حسین کا بائی ہے اور پسرِ علی ہے چار سولش کر ہے اب ابنِ زیاد کا ضربِ نیزہ سے شانہ کٹا سکینہ کی آس کا اکتیر جو امام کے سینے پہ جا لگا کربل تڑپ گئی آسمان پھٹ پڑا شیر تھے سنبھل نہ سکے گوڑے کی زین پر جب مشک گری عباس بھی گرے زمین پر اتنے میں عباس نے بیعا کو پکارا دوڑے امام دشت میں بائی کو سنبھالا بولے امام تو میرا بائی ہے میرا ناز تو ہی تو ہے میرے لشکر کا علمدار گود میں امام کے سرِ عباس پڑا ہے اس گود کا مقام جنت سے بڑا ہے دیکھ کر یہ منظر خوش ہوئے ناری بولے امام اب کمر ٹوٹی ہے ہماری آہ اب حضرت سے جدہ ہو گیا بیعا دین پر اور بائی پر فدا ہو گیا بیعا عثمان کا سلام اے غازی علمدار سناخان ہو میری آل تیری اے میرے تاجدار روزِ حشر باغیں سب ادن کے باغ کی طرف عثمان تو باغے گا بس اب باغ کی طرف